ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ وائرس نے مزید تیس افراد کی جان لے لی امواق انتیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئیں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے چار ہزار آٹھ سو چوہتر کیسز ریپورٹ ہوئے انسی اوسی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریہ انسٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن متعدد ملکی اور غیر ملکی پروازن تاقید کا شکار موٹر وے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے ملتان عبدالحکیم سے گوجرا ایم فائف کالا شاہ کاکو سے کامو کی تک بند کر دیا گیا موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدا ہے بلوچستان میں گڑانی موڑ کے قریب مسافر بس کھائی میں جا گری افسوسناک حادثے میں چھتیس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعہ مداد کے لیے سفر اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا متاثرہ بس بلوچستان سے کراچوی آ رہی تھی عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا پیپس پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر نے کہا قوم نمازوں میں حکومت سے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے ہمارے بھی دل جڑ گئے ہیں مل کر حکومت سے چھٹکارہ حاصل کریں گے شہباز شریف بولے سب ابھی بتا دو اداروں کے سگنل ملنے والے سوال پر غصے میں آگئے جواب دیا خدا کا خوف کرو کیا ہم ساڑھے تین سال سے سگنلز پر چل رہے ہیں بلاول پٹو نے کہا دونوں جماعتوں نے اپنا اپنا پلین سامنے رکھ دیا ہم ایک پیچ پر ہیں کہ عمران خان کو جانا ہوگا اب پارلیمان حکومت سے اعتماد اٹھائے اور وہ ادم اعتماد کی تحریک ہے نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح اور آصف زرداری کی تجورت تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی سارے گندے انڈے ایک ساتھ اسلام آباد آئیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا چیلنج اسد عمر نے کہا آپ پہنچے وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا شہباز شریف نے زرداری کا پیٹ پھار کر پیسے نکلوانے تھے اس لیے آصف زرداری اور بلاول خود شہباز شریف کے پاس چلے گئے فواز چودری کے اپوزیشن کے زہرانے پر تنزیہ بار ملکہ برطانیہ کے بعد برطانیہ کی ملکہ کیملا پارکر ہوں گی فلیٹینیم جبلی کے موقع پر ملکہ برطانیہ کوئن الیزمیت کا پیغان کیملا پارکر کے اگلی ملکہ برطانیہ بننے کی تصدیق کر دی کہا کہ لوگ کیملا کو سپورٹ کریں گے کیملا پارکر برطانیہ کی ولی اہد پرنس چارلز کی اہلیہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کو ملکہ برطانیہ تخت پر ستر سال برا جمعان رہنے والی پہلی شاہی شخصیت بن جائیں اور پی ایس ایل کے آج کیمار کے میکر آرچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹ اے دامنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات سات بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا ایونٹ کے اب تک کے اپنے چاروں مقابلے ہاننے والی بابر ایلیون کے لیے میچ ڈو اور ڈائی نویت اختیار کر گیا دوسری جانب شہدہ بینٹ کامپنی بھی ایونٹ کے نوک آؤٹ سٹیج تک رسائی کے لیے جیت کے ساتھ پرعظم ڈراؤن میں داخل ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے